بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے س آر ٹی ٹن کے بھی ہے یو پی ایس یہ اس تری اس کی انپٹ جو ہے وہ تری فیس انپٹ ہے اور آٹپٹ سنگل فیس آٹپٹ ہے اس کی اسی یو پیس کی اور جو س آر ٹی ہے اس کی بھی ایسے ہی ہے تری فیس انپٹ اور سنگل فیس آٹپٹ ہے یہ ہماری انپٹ فیلٹر آگئے یہ والی کوائل ہے یہ پیسٹرز ہیں یہ وی ڈی آر لگے میں اس کے بعد یہ فیس ون آگیا فیس ٹو آگیا فیس تری آگیا یہ بائی پاس ہے اور یہ نیوٹرل ہے فیس ون کے بعد یہ ایل ون اس کی فیلٹر کے لیے ایل ون ہے یہ ایل ٹو یہ جو یہ والی کوائل ہے یہ فیس ٹو کے لیے ہے اور یہ فیس تری کے لیے ہے یہ والی یہ فیوز ایل ون یا فیس ون کے ہیں یہ فیس ٹو کے یہ فیس تری کے یہ بائی پاس اس طرح یہ جو یہ اور یہ دونر لے ہیں یہ فیس ون کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہ فیس ٹو کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور یہ دونوں فیس ٹھری کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور یہ جو رلے ہے یہ بائی پاس پہ لگی ہوئی ہے یہ تین جو رلے کٹھی لگی ہوئی ہیں یہ نیوٹرل پہ لگی ہوئی ہیں نیوٹرل کی یہ جو پاور گرونڈ ہے اس کے ساتھ ہے جب ہماری لائن آ رہی ہوتی ہے انپوٹ آ رہی ہوتی ہے تو یہ ان دنوں کو کام یہ ہے کہ نیوٹرل کو گرون کرنا ایک ریفرنس جب ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے سینٹر پوائنٹ گرون اس کے ساتھ ہے نیوٹرل کو کامل کرنا اب یہاں پہ آج ہیں یہ جو رلے ہے یہ والی یہ رلے بارہ سو ہے یہ رلے جو ہے بارہ سو دو ہے اور یہ بارہ سو پانچ ہے یہ والی یہ تینوں مین کے اوپر لگی ہوئی ہیں ایسی کے اوپر لگی ہوئی ہیں افٹر فیوز لگی ہوئی ہیں اور یہ صاف سٹارٹ ان کا کام ہے صاف سٹارٹ اسی کو پاس کرنا آگے یہ ان کا ریکٹی فائر لگا ہے یہ والا پورشن یہ کرنٹ لگے ہوئے ہیں یہ پھر کوائلز ہیں ان کا کام یہ ہے ان تینوں کام یہ ہے کہ یہ تینوں فیس پاس کرنے کے بعد یہاں پہ بھیج جاتے ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں اس پورشن میں یہاں سے ریکٹی فکیشن ہونے کے بعد یہ ہمارے جو پیسٹرز ہیں یہ ان کو کہتے ہیں پری چارج پری چارج ان کا کام ہے پری چارج ان کپیسٹرز کو جو ہماری انپوٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ٹو تھرٹی وولڈ انپوٹ آ رہی ہوتی ہے اور ان کپیسٹرز کو پیک لیول پے تین سو پچیس وولڈ پے چارج کرنا ان کا یہ کام ہے ایک دو اور تین یہ جو نلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آج میں تعرف کراؤں گا آپ کو اس آر ٹی ٹین کے بھی ایو پی اس اس کے بارے میں تعرف کراؤں گا شروع کرتے ہیں یہ والی ہماری جو کوئیلز ہیں یہ والی یہ انپوٹ فیلٹر لگے میں یہ ساتھ پیسٹرز ہے یہ ویڈی آر لگے میں سیفٹی کے لیے اس کے بعد ہماری الون یا فیس ون یہاں پہ یہاں پہ آتی ہے فیس ون یہاں پہ فیس ٹو فیس تری یہ یہ ہمارا یہ بائی پاس ہے اور یہ ہمارا نیوٹرل ہے آگے آج یہ والی کوئیل فیس ون پہ اوپر لگی ہوئی ہے یہ فیس ٹو کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ فیس تری کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ دو رلے جو ہیں نا یہ فیس ون کے اوپر ہیں یہ دو فیس ٹو کے اوپر ہے اور یہ دو فیس تری کے اوپر ہیں یہ بائی پاس کی رلے ہے اور یہ تین رلے لگی ہوئی ہیں نا یہ یہ نیوٹرل پہ لگی ہوئی ہیں نیوٹرل کو یہ جو ہمارا ریفرنس پوائنٹ جو ہمارا پاور گرونڈ ہے وہ نیوٹرل کو یہ والی یہ کرتی ہیں یہ تین یہ پیرنل میں لگے ہوئی ہیں اچھا یہ فیوز فیس وان کے اوپر یہ فیس ٹو کے اوپر یہ فیس تری کے اوپر یہ بائی پاس کے بائی پاس کا فیوز ہے یہ جو دو یہ رلے ہیں یہ والی یہ والی یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایسی کو یہاں پہ ڈریکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ریکٹی فائر لگا ہوئے اور یہ کرنل لگے ہوئے ہیں یہ والا پورشن جو ہے یہ والا یہ ایسی مین ساف سٹارٹ رلے سرکٹ ہے یہ ایسی مین یہاں تھی ہے یہاں ڈی سی بنتی ہے ڈی سی کمبائن ہونے کے بعد کپیسٹس پہ ڈریکٹ لی آ جاتی ہے اور یہ ایسی ہے کہ ہماری یہ انپوٹ آ رہی ہے ٹو تھرٹی وولٹ ڈی سی ہونے کے بعد پی کے لیول پہ ان کپیسٹس یہ کپیسٹس چارج ہو جاتے ہیں نہیں یہ تری ٹین سو پچیسٹس وولٹ کے اوپر ہے اس کے بعد یہ ایسی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے نیچے ریکٹی فائر بریج لگے ہو ہیں چار ایک ایل وان کے اوپر لگا ہوئے ایک ایل پی کے اوپر لگا ہوئے ایک ایل تھی کے اوپر لگا ہوئے اور ایک بائی پاس کے اوپر لگا ہوئے اس کے بعد ریکٹی فائی ہونے کے بعد بائی پاس اور L1 ان کی جو ڈی سی بنتی ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے کٹھی ہونے کے بعد یہ ان رلے کو پر آ جاتی ہے یہ رلے فید یہ L1 کی رلے ہیں یہ L2 کی رلے ہیں اور یہ L3 کی رلے ہیں اور ڈی سی کی نیکٹیو اس پہ آ جاتی ہے اور جو پاسٹیو ہے L1 کی وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اس طرح L2 کی جو ریکٹی فائی ہونے کے بعد یہاں سے L2 کی پاسٹیو یہاں پہ آ جاتی ہے اور پاسٹیو یہاں پہ آ جاتی ہے جو L3 ہے اس کی پاسٹیو یہاں پہ آ جاتی ہے ریکٹی فائی ہونے کے بعد اور نیکٹیو یہاں پہ آ جاتی ہے اس کے بعد ایک دو اور تین اس کے اندر سپرٹ پورشن ہے یہ L1 کا یا فیس 1 کا پی ایف سی پورشن ہے سیکشن ہے یہ لائن 2 کا پی ایف سی پورشن ہے یہ سیکشن ہے اور یہ جو ہے نا لائن 3 یا فیس 3 کا پی ایف سی سیکشن ہے یہاں تک تینوں فیس سپریٹ لی یہاں تک یہاں تک آتے ہیں پی ایف سی کے اوپر اس کے بعد جی جو پی ایف سی بناتے ہیں اس کے بعد کپیسٹر کے اوپر آ کے سارے کمبائن ہو جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں تینوں کپیسٹر کو چارج کر رہے ہوتے ہیں چار سو ورڈ کے اوپر پاسٹیف کے اوپر اور اور 400 wort narrative کے اوپر یہ چارج کرتے ہیں اور یہ 생겼 están یہاں پہ ہماری bہٹری آ رہی ہیں بہٹری positive اور Blue got it now people haveforce Technology. یہ بہٹری کے riot ہے یہ چرجہ زیادہ 400 wurt کا چارجہ ہے جب وقت چارجھو آ رہی ہوتاں ان کو چاہرز آ ری格رجر ہے جو پورشن工作 پورشن ہماری ڈرائیوڑا ہوا پر کی ڈرائیوڑای آج کا م پورشن ہے اور انوٹر کا یہ پورشن ہے اس کا کام ہی ہے جو ہماری ڈرائیوڑا ہیں درہیوڑا ڈرائیوڑا اور چارجر کی ان کے اوپر اسپلیڑ میں مجھенной적인 اکی راست ، 시에 ایک ڈرائیوڑای ریلی دائیوڑا ہے اس ڈرائیوڑا سرکٹا ہے ان کو ڈرائیو کرنے کے لیے یہ والا پورشن ہے یہ ڈرائیو کرتا ہے ان کا یہ ہمارا انورٹر پورشن آ گیا اب یہاں پہ جو ہماری بس آ رہی ہے چار سوڑ یہاں پہ مر رہی ہے اور مائنس چار سوڑ یہاں پہ مر رہی ہے وہ چارجر پہ بھی جا رہی ہے اور ہمارے اس پہ انورٹر پہ بھی آ رہی ہے یہ ان پی سی انورٹر ہے نیوٹرل نیوٹرل پوائنٹ کلامی انورٹر ہے یہ اس کے بعد انورٹر کے بعد یہاں پہ آ جائے گا یہ انورٹر کی یہاں پہ چوک لگی ہوئی ہیں یہ کوئلز لگی ہیں انورٹر کی اور یہ ایک پیسٹر ہے یہ انورٹر کی رلے ہیں یہاں پہ اوپر ہے اس کی چوک لگی ہوئی ہے اس طرح پی ایف سی کی جو کوئلز ہے وہ یہاں پہ اس پورشن پہ لگی ہوئی ہیں میں دخواہ دنوں گا آپ کو یہ ہمارا انپوٹ ٹرس فارمر ہے انپوٹ سنسنگ ٹرس فارمر یہ لگا ہوئی ہے ہمارا اور لیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیل سپلائی لگی ہوئی ہے جس کا کام یہ ہے کہ پورے یو پیس کے اندر جو چھوٹے لوو ووٹیج بنتے ہیں تو ٹونٹی فور ووٹ ہیں پلاس مائنس پندرہ وولٹ ہیں پلاس مائنس بارہ وولٹ ہیں پاسٹے فائی وولٹ ہیں وہ سارے یہ پروائیڈ کرتی ہے یہ سپلائی پروائیڈ کرتی ہے یہ ہمارا کنٹول کارڈ ہے یہ ہمارا کممینکیشن بورڈ ہے جو ہمارا ڈسپلی لگا ہو ہے وہ وہ تھو کممینکیشن بورڈ ہی لگا ہوئے ٹھیک ہے اور بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹرول بورڈ ہے کنٹرول بورڈ اور کمیونکیشن بورڈ ان کی اپس میں میچنگ ہوتی ہے یہ میچنگ اگر ہوگی تو چلیں گے اگر میس میچ ہو جائیں گے تو یہ نہیں چلیں گے یہاں نیچے اپیو سرکٹ لگا ہوئے ادھر اس جگہ پہ اپیو سرکٹ لگا ہوئے ہمارا یہ یہ موٹی وائرنگ آ رہی ہے اس بورڈ سے لے کے اس بورڈ تک یہ بیٹری پلس مائنس بیٹری تھو کر رہی ہے اس بورڈ کو اور بائی پاس اور فیس ون وہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ پاور سپلائی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ یہ والا وہ پلگ ہے یہ ہمارا کانٹیکٹر لگا ہوئے بائی باس کانٹیکٹر ہے یہ ہمارا یہ کے جو کپیسٹرز ہیں یہ ہمارے بیٹری کے کپیسٹرز ہیں یہ دو کلنگ فین لگے ہوئے ہمارے ایک پی ایف سی کے اوپر دوسرا انورٹر کے اوپر اور یہ ساری کولنگ کرتے ہیں اور دوسرا خاص باس اس کے اندر یہ ان کی جو کوئلز ہیں انورٹر کی کوئلز اور یہ پی ایف سی کی کوئلز وہ اٹھا کے لگائی ہوئی ہیں یہ کیونکہ گرم ہوتی ہیں لہذا وہ ان کی کولنگ پرپر ہو جاتا ہے انورٹر کی کوئل ہے اور یہ پی ایف کوئلز ہیں تھوڑا اوپر بورڈ کے اوپر آ دیا یہاں سے پرپر کولنگ ہو رہی ہے اس کے اندر تھری فیس انپوٹ ہے اس کی سنگل فیس آؤٹپوٹ ہے اور ایل ون کے اوپر فیوز لگا ہوئے ہیں ایل ٹو کے اوپر فیوز ہے ایل تھری کے اوپر فیوز لگے ہوئے ہیں اور بائی پاس کے اوپر فیوز ہے اچھا بائی پاس کے اوپر جو لے رکی ہے وہ رلے بارہ سو آٹھ ہے اور لائن ون کے اوپر رلے بارہ سو ایک ہے اس کے بعد بائی پاس پہ جو بریج لگا ہوئے ہیں یہ ڈیپ بارہ انیس ہے اور لائن ون کے اوپر جو بریج ہے یہ ڈیپ بارہ تیرہ ہے فیس ٹو کے اوپر جو بریج ہے وہ ڈی بارہ چودہ ہیں اور فیس ٹری کے اوپر ڈی بارہ بیس جو بریج لگا ہے تیکٹی فائر بریج لگے ہوئے ہیں چار بریج لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد بیٹی ٹو لائن ہے ٹرانسفر ریلیز لگی ہوئی ہیں فیس ون اور بائی پاس کمبائن ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہونے کے بعد ریلی بارہ سو بارہ جو ہے یہ ریلی بارہ سو بارہ فیس ون اور بائی پاس کے اوپر پاسٹیو پہ لگی ہوئی ہے اور نیگٹیو کے اوپر رلی بارہ سو تیرہ لگی ہوئی ہے فیس ٹو کے اوپر رلی بارہ سو چودہ اور پاسٹیو کے اوپر اور بارہ سو پندرہ جو ہے وہ نیگٹیو کے اوپر لگی ہوئی ہے فیس ٹری کے اوپر رلی بارہ سو سولہ پاسٹیو کے اوپر اور رلی بارہ سو سترہ نیگٹیو کے اوپر لگی ہوئی ہیں اچھا یہ آگے جا رہی ہے آگے ان کا پی fco فے اس ون ٹھیک ہے الگ جا رہا ہے فیس ٹو الگ جا رہے ہیں فیس تری الگ پروسیس ہو رہا ہے اور یہ یہ پی ف sens ٹیج ہے ان کا ہر ایک ہر ایک الگ لگ ہے جو فیس ون کی جو ڈرائیو ہے یہ بارہ سو دو اور بارہ سو پانچ ہے فیس ٹو کی بارہ سو سات اور بارہ سو دس ہے جو گیٹ ڈرائیور سرکٹ ہے اور فیس ٹری کا بارہ گیارہ اور بارہ سو چودہ ہیں اچھا ان کے بعد تینوں کی کمبائن جو ہے نا یہ آگے جو ڈی سی بس کپیسٹس لگے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے چارج کرنا ہوتا ہے چار سو وولٹ پاسٹیف کے اوپر ڈی سی ڈی سی اور چار سو وولٹ مائنس ڈی سی یہ ان کا کام تینوں کا کام ایک ہی ہے کہ یہاں تینوں کی کمبائن ہو جاتی ہے ان کے پیسٹس کے اوپر آگے اب ادھر آجیں جو نیوٹرل آ رہی ہے اس کے اوپر تین لے لگی ہوئی ہیں رلے بارہ سو چار رلے بارہ سو سات اور رلے بارہ سو دس اس کے بعد یہ پاور گراؤنڈ جو ہے نا یہ یہاں پہ سینٹر پائنٹ جو ہے پاور گراؤنڈ کے ساتھ ہے نیوٹرل کمبائن ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آجیں اس کے بعد یہ ان پی سی انورٹر لگا ہوئے اس کے اوپر یہ ان پی سی انورٹر لگا ہے ٹھیک ہے سیم جیسے وہ دس کے بھی جو پہلے ہم سیو آر ٹی میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ یہاں پہ انہوں لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈائیوڈ انہوں نے یہاں پہ نیگٹیو پہ لگائی ہوئی ہے اچھا یہ این پی سی انورٹر ہے یہ کوئل لگی ہوئی ہے اس کے کوئل کے بعد یہ جو فورٹی یو ایف کا کپیسٹر لگا گئے یہاں پہ فورٹی یو ایف کا کپیسٹر ہے اور لے چونہ سو چونہ سو اور لے چونہ سو ایک یہ اس کی انورٹر کی آرپٹ رلے ہے اور جو بائی پاس ہے یہ والی بائی پاس یہ کہ باڈی کے اوپر ایک کانٹکٹر لگا ہوئے ہے اس کے ذریعے بائی پاس آ رہی ہے یہ ہو گیا اس کا مین بلاگ ڈائیگرام اب اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر لیں یہ والی چیز الوانا کے ایک رلے لگی ہوئی ہے رلے بارہ سو ایل ٹو کے اوپر رلے بارہ سو دو اور کے اوپر رلے بار سو پانچ لگی ہوئی ہے آگے یہ ریکٹی فائی ہونے کے بعد یہ ڈریکٹ یہ جو کپیسٹرز ہیں یہ والے جو کپیسٹرز ہیں مطلب ان کے پیرنل میں ایل وان کے ٹو اور تھری کے پیرنل میں جو رلے لگی ہوئی ہیں یہ والی یہ جب ہماری لائن جب تھری فیر سے ہماری انپوٹ آ رہی ہوتی ہے تو یہ رلے جو ہے نا صاف سٹارٹ رلے ہیں یہ ریکٹی فائی ہونے کے بعد پاسٹر ان کا کمائن تینوں کا ہو جاتا ہے اور نیگٹیو کمائن ہو جاتا ہے ان کا کٹھا کٹھا ہونے کے بعد یہ کرنٹ لیمٹر لگے ہوئے ہیں یہ والے دو ٹھیک ہے تین تین لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تین ادھر لگے ہیں تین ادھر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا کہا ہے کہ یہ ٹو تھرٹی وولٹ ایسی ہے ریکٹی فائی ہونے کے بعد یہ پیک لیول پہ تین سو پچیس وولٹ ڈیسی ادھر اور تین سو پچیس وولٹ ڈیزی ادھر ہے پیک لیول پہ یہ کپیسٹرز ان رلے کے ذریعے چارج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو ہے نا پی ایف سی یہ انیکشن آتا ہے اور اس کی جو لو وڈیج پاف سپلائی ہے سے ظاہر ہے کہ یہ اس وہ ٹونٹی فور وولٹ جو رلے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور ٹونٹی فور وولٹ آئیسولیشن کے ہیں بارہ وولٹ ہے پانچ وولٹ ہے پندرہ وولٹ ہے یہ کنٹرول جو ہے نا وہ سب کو کنٹرول کر رہے ٹھیک ہے اور جو ڈسپلیس کا ہے یہ تھرو کمیونکیشن جو کنٹرول ہو رہے ہیں تینکیو فور واشنگ اس ویڈیو